السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شقع لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد کما صلیت علا ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارکت علا ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید جی تو ہم کر رہے ہیں حروف مدہ اور مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا کھینچنا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پورے قرآن مجید میں تین حروف لمبے ہوتے ہیں علف مدہ واؤ مدہ اور یائے مدہ اور کوئی حرف لمبا نہیں ہوتا تو یہ ہے زیر زبر پیش کو لمبا کرنا ٹھیک ہے اب ہم علف مدہ کر رہے ہیں علف مدہ میں ہم زبر کو لمبا کر رہے ہیں تو زبر کو کیسے لمبا کریں گے خالی علف لگا کے خالی علف سے پیچھے کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی تو وہ علف مدہ ہے اس کو دو حرکات لمبا کریں گے اب پہلے ہم نے پڑھا تھا اوپر واللائن میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں ذات خوف کانا قول تاب طول اس لائن میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہی ہوگی کہ علف مدہ لمبا ہو رہے ہیں اور جو موٹے حرف ہیں وہ موٹے پڑھنے ہیں جو نرم ہے وہ نرم پڑھنے ہیں جو باریک ہے وہ باریک پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ حرف حلقی ہے عائن کی پریکٹس کریں حلق کی طرف پیچھے زبان کو دبائیں نکل آئے گا انشاءاللہ اور یہ خالی علف پیچھے عائن پر زبر ہے تو یہ علف مدہ ہے دو حرکات لمبا کریں گے اگر تنوین آگئی ہے دن دال دو پیش دن اب یہ لمبا ہو رہا ہے کیونکہ علف مدہ ہے اب نا دیکھیں آپ کو کلیر پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کو ہم لمبا کر رہے ہیں خالی علف ہے پیچھے نون پر زبر ہے تو یہ علف مدہ ہے نون زبر علف اب دیکھیں دی رن دال زردی را دو پیش رن لیکن لمبا کیا ہو رہا ہے علف مدہ موٹا بھی ہے اور لمبا بھی ہو رہا ہے خالی علف پیچھے کوف پر زبر دو حرکات لمبا کریں گے اس کا نام ہے علف مدہ حرف حلقی ہے حلق سے نکالیں حاسی دن پڑھیں گے تو دو آنکھوں والا ہا بن جائے گا اور ترجمہ بدل جائے گا اسی لئے حاسی دن تاقیدن اس کو یاد کریں یہ علف مدہ بھی ہے خالی علف پیچھے حا پہ زبر ہے تو یہ علف مدہ ہے اب دیکھیں سی دن سی دن یہ تو لمبے نہیں ہو رہے لمبا کیا ہو رہا ہے علف مدہ حاسی دن وو لی من وو اب یہ نرم بھی ہے موٹا بھی ہے اور علف مدہ بھی ہے خالی علف پیچھے وو پہ زبر تو اس کو ہم دو حرکات لمبا کریں گے موٹا بھی پڑھیں گے لی من لی من یہ تو دیکھیں لمبے نہیں ہو رہے کیا لمبا ہو رہا ہے علف مدہ وو لی من وو لی من ثوابن اب دیکھیں یہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے علف مدہ شروع میں بھی آ سکتا ہے انڈ میں بھی آ سکتا ہے درمیان میں بھی آ سکتا ہے تو اس کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے کیونکہ ثا زبر ثا اب زبر تو لمبی نہیں ہوگی لمبا کیا ہوگا واؤ زبر علیف واؤ ثا واؤ ثا واؤ ثا نرم بھی پڑھیں گے واؤ کر لمبا کریں گے کیونکہ علیف مد ہے ثا واؤ بن ثا واؤ بن اب دیکھیں واؤ صرف یہ لمبا ہو رہا ہے اصوب اصوب حمزہ زبر آ یہ تو لمبا نہیں ہو رہا زبر ہے اصود زبر علیف خالی علیف ہے پیچھے سود پہ زبر ہے اور سود کو موٹا بھی پڑھیں گے اور علیف مدہ بھی ہے اور یہ لمبا نہیں ہوگا کیونکہ زبر ہے اصوب لیکن حمزہ کو ہم نے موٹا نہیں کرنا اصوب ایسے کر کے نہیں اصوب اصوب عابد عابد عائن کو یہ علیف مدہ ہے لمبا کریں گے خالی علیف ہے پیچھے عائن پہ زبر ہے عابد بیدن یہ لمبے نہیں ہو رہے یہ لمبا ہو رہا ہے کیونکہ علیف مدہ ہے عابد بو حیقن بو اب دو عد ہے تو اس کو دو عد زبر علیف بو حاضر حی بو حی کف تو زبر کن بو حیقن حیقن اب یہ لمبا ہو رہا ہے کیونکہ علیف مدہ ہے بو حیقن حا فی ظن حا اب دیکھیں حا کو ہم لمبا کر رہے ہیں خالی علیف پیچھے حا پہ زبر تو یہ علیف مدہ ہے اس کو دو حرکات لمبا کریں گے حرف حلقی بھی ہے حلق سے نکالیں حا فی ظن فی ظن ظن نہیں پڑیں گے اس کو ظن پڑیں گے تو زا بن جائے گا یہ وہ ہے وہ اوپہ سامنے والے دو دانت جو ہیں ان کے کنارے پہ زبان رکھیں اور بولیں تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی حا فی ظن حا فی ظن غو سیقن غو اب غائن موٹا بھی ہے علیف مدہ بھی ہے خالی علیف پیچھے غوائن پہ زبر اس کو دو حرکات لمبا کریں گے اور قوف کو موٹا پڑیں گے غو سیقن قن سیقن سیقن اب یہ دونوں لمبے نہیں ہو رہے لمبا کیا ہو رہا ہے علیف مدہ غو سیقن سوا بن سواد موٹا ہے سیٹی والا بھی ہے اور آگے علیف مدہ ہے خالی علیف ہے پیچھے غوائن پہ زبر ہے تو اس کو لمبا کریں گے سوا بن سوا بن قوا عیب ق قاف زبر ق واؤ زبر علیف واؤ یہ بیچ میں علیف مدہ ہے قوا زبر لمبی نہیں ہو رہی آگے پھر آئین زرعی زیر لمبی نہیں ہو رہی با زبر با یہ لمبا نہیں ہو رہا کیونکہ زیر زبر پہ ایک زرع سے بھی لمبی نہیں کریں گے بیچ میں صرف لمبا کیا ہو رہا ہے علیف مدہ قوا عیب عیب قوا عیب فوا کی فوا عو جو ہے وہ علیف مدہ ہے خالی علیف پیچھے واؤ پہ زبر ہے کی ہا کی ہا یہ لمبا نہیں ہو رہا کیونکہ صرف علیف مدہ لمبا ہو رہا ہے فوا کی ہا روا سی رو رو پہ زبر ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب بھی رو پہ زبر یا پیشو را موٹی پڑی جاتی ہے واؤ علیف مدہ ہے خالی علیف پیچھے واؤ پہ زبر روا سی سی اب یہ لمبے نہیں ہو رہے صرف علیف مدہ لمبا ہو رہا ہے روا سی دا وو دو اب دا کیا ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ علیف مدہ ہے اس کو ہم دو حرکات لمبا کریں گے دال زبر علیف دا واؤ الٹا پیش وو دا وو دال پیش دو دا وو دو اکثر لوگ اس کو او پڑھتے ہیں دا او دو تو یہ اگر ہم اس طرح پڑھیں گے دا او دو تو ایک تو علیف مدہ کو ہم لمبا نہیں کر رہے یہ یہاں پہ یہ غلط ہو گیا پھر یہاں پہ ہم حمزہ لگا رہے ہیں حمزہ پہ جب الٹا پیش ہوگا حمزہ الٹا پیش وو واؤ الٹا پیش وو اب واؤ پیش وو ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا سا اور لمبا کریں گے الٹا پیش لگا کے تو یہ وو ہی رہے گا یہ او نہیں ہوگا دا وو دو دال پیش دو اب یہ لمبا نہیں ہوگا یہ دونوں لمبے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ دا علیف مدہ ہے یہ کھڑی حرکات ہیں کھڑی حرکات بھی دو حرکات لمبی ہوتی ہیں واؤ الٹا پیش وو دا وو دا وود غو غو غین موٹا ہے علیف مدہ بھی ہے خالی علیف پیچھے زبر ہے غو کو دو حرکات لمبا کریں گے وو کو دو حرکات لمبا کریں گے یا پھر ہم وو پڑھیں گے او نہیں پڑھیں گے واؤ الٹا پیش وو غو نون زبرنا غو 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 نا ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب حمزہ پہ الٹا پیش ہو تو تب وہ او بنتا ہے حمزہ الٹا پیش او ہوتا ہے واؤ الٹا پیش وو ہوتا ہے غو وو نا دو ہا ہا اس حرف کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے بہت جو ہے وہ موٹا حرف ہے اور اس کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ پیش ہے بہت پیش دو ہا کھڑی زبر ہا دو ہا حرف حلکی ہے حلق سے نکالیں پریکٹس کریں دو حرکات لمبا کریں کیونکہ کھڑی زبر آگئی ہے دو ہا ہا زبر علیف ہا دو ہا ہا اب دونوں میں فرق کریں ہا 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 یہ رام رام سے میں اس لئے پڑھ رہی ہوں تھا کہ آپ کو سمجھ جائے کہ دو ہا ہا نہیں ہے اس کو بھی ہا نہیں پڑنا دو ہا ہا یہ ہا ہے یہ ہا ہے دو ہا ہا امید ہے آج کے لیسن آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ایک دفعہ پھر میں دو رہا دیتی ہوں آدن نارن قدر حاسد ولیم ثوابن اصوب عابد بوحکا حافظ غسق ثوابن قواعب فواکہ رواسی داوود غوونا دوحا آج کے لیسن اتنا ہی اس کے ساتھ ہی اس لیسن کو ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ مسئلہ زمین ختم کر 저희가 ہیں اس شخص کے لیسن کو ختم کر Galیρο